اسلام علیکم کیا حالہ دوستوں میں ہوں شہری یار اور یہ ہے میرا چینل پرشین کیٹ گجرانوالا یہ ماشاءاللہ پنچ پیس فیمل کیٹ ہے ٹریپل کوٹ ہے اور اس نے ماشاءاللہ فور منت پہلے اس نے پانچ بچے دیئے تھے پیکی میل جو میرے پاس ہوتا تھا اس کے ساتھ یہ کراس کروائی تھی ماشاءاللہ پانچ بچے دیئے تھے اس نے اور تین بچے اس نے پیور اکسٹیم پنچ میں دیئے تھے اور دو پیور پیکی میں بچے اس نے دیئے تھے ماشاءاللہ ایک بچہ پاس ہی ہے ہمارے کیونکہ وہ فیڈ جو ہے وہ فلفی کھلا رہے تھے اس کو اور بہتحال کیر بھی بہت کی فلفی کھلانے سے پہلے وہ ریفلیکس کھلا رہے تھے وہ اچھا فود ہے اور بعد میں فلفی کھلانے لگے کہ ریفلیکس بہت مہنگا فود پڑھ رہا تھا ٹھیک ہے تو اتنی کیر کرنے کے باوجود اللہ بہتر جانے کیا مطلب ہوا کیا نہیں ہوا تو اس کے چار کٹن جو ہیں وہ ہر روز اس کا ایک کٹن اکسپائر ہوتا رہا ٹھیک ہے یعنی کہ دیئے تھے اس نے ماشاءاللہ بلکل ٹھیک کٹن دیئے تھے ٹھیک ہے تو دو دن کے بعد اس کا ہر روز ایک کٹن اکسپائر ہوتا گیا ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی اور لاسٹ میں ایک کٹن بچا تھا وائٹ کلر میں وہ بھی پیکی فیس میں تو وہ ماشاءاللہ آج فور منت کا ہے یعنی کہ وہ بلکل ٹھیک ہے کٹن ٹھیک ہے اور اس کی ایج فور منت ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے میں آپ کو اس کا بائیو ڈٹا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اور ایج اس کی بارہ منت ہو گئی ہے تو کافی دیر کے بعد یہ میرے پاس آپ آئی ہے شاور کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ جا رہی ہے یہ سیل کی ہے سیٹی ہاؤسنگ میں جدرہ والا میں ٹھیک ہے تو انہوں نے بولا جی آپ اس کو شاور کر کے ٹھیک ہے لچ پچ کر کے پھر آپ نے ہمیں ہینڈ آور کر لیے ٹھیک ہے تو یہ میں نے اپنے گھر ہی بلوایا اپنے دوست کو ٹھیک ہے جس کی ایک اٹھ ہے وہ میرے پاس لے کر آگے اس کو ماشاءاللہ اس کو میں شاور دے رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے شاور دے رہا ہوں کیونکہ یہ اگریسیب بھی بہت ہے شاور جو پانی اس کے اوپر گرتا تو بہت زیادہ اگریسیب ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو ایسے باندھ گے رکھا ہے اور اس طریقے سے اس کو شاور دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو پہلے تو میں نے اس کے ناکون کاٹے اگلے ہاتھوں کے ٹھیک ہے ناکون کاٹنے کے بعد پھر میں بھول گیا بیچ میں اس کے رہے سٹارٹ میں میں نے ناکون کاٹ لیے تھے ٹھیک ہے تو جب میں شاور دے رہا تھا تو مجھے لگا کہ ایک تو ناکون ابھی اس کا رہتا ہے تو وہ بھی پر میں نے بعد میں کٹ کر دیا تھے ٹھیک ہے پچھلے پاؤں کے ناکون نہیں کاٹنے چاہیے اگر آپ کو لگیں گے پچھلے پاؤں کے ناکون بہت ہی زیادہ بڑے ہیں ٹھیک ہے اور ناکون والے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی صرف اگلی ہلکی اسی ناک کاٹ دیا تھے ٹھیک ہے تو ایسے پچھلے پاؤں کے ناکون نہیں کاٹنے چاہیے یہ دیکھیں یہ اس کے موہ پہ پانی ہلکا سا ہی ڈالا تو بلی کتنی زیادہ اگریسیو ہو گئی یعنی کہ چھلانگیں مارنے لگ دی جس کی وجہ سے اس کو ایسے بھانکے رکھا تاکہ اگر یہ اگریسیو ہو بھی جائے تو یہ ہمیں نہ نقصان بنچائے کیونکہ جب بلی اگریسیو ہوتی ہے تو وہ چھلانگیں مار مار کے مارنے کی کوشش کرتی ہے ٹھیک ہے تو بہرحال میں کوئی فرس ٹائم نہیں شاور دے رہا ٹھیک ہے پہلے بھی وہ دفعہ شاور دیا ہے میں نے اور ماشاء اللہ آپ دیکھ لیں یہ اس طرح سے جو ہے نا اگر آپ کی جتنی مرضی اگریسیو کیٹ ہو ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو باندھ لیں باندھ کر آپ شاور دیں ٹھیک ہے اور لاسٹ میں آپ نے اس کے فیس پہ پانی ڈالنا ہے یعنی کہ سٹارٹ میں فیس پہ پانی نہیں ڈالنا پہلے اس کی ساری باڈی گلی کر لیں باڈی گلی کرنے کے بعد پانی ڈالنے کے بعد باڈی پر اس کی ٹھیک ہے تو پائوڈین سکرب لگائیں پائوڈین سکرب لگا کے شاور دے دیں شاور دینے کے بعد جو ان کا پیٹ کا شیمپو ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی کمپنی کا کسی اچھی کمپنی کا شیمپو لے لیں اس شیمپو وہ پھر وہ شیمپو لگائیں ان کی باڈی پر وہ لگانے کے بعد اچھے طریقے سے مل ملکے ٹھیک ہے تو پھر آپ شاور دے د پھر آپ نے اینڈ پین کے فیس پہ پانی ڈال کر پھر فیس پہ آپ نے شیمپو لگانا ہے ٹھیک ہے فیس پہ شیمپو لگانے کے بعد جو جو گھر میں فالتو برش ہو اس کی مدد سے آپ یہ آنکھوں کے نیچے جو وہ بنے ہوتے ہیں نشان وغیرہ وہ صاف کریں کان صاف کریں کان آپ نے دھیان سے صاف کرنے ہیں ٹھیک ہے برش کے ساتھ دھیان سے صاف کرنے ہیں کان اور بارہ اول کیا نام ہے سوری یہ آنکھوں کے نیچے سے بھی آپ نے دھیان سے برش مارنا ہے ٹھیک ہے اگر پس ٹائم نہ ہلا رہے ہو تو آنکھوں کے نیچے بھی آپ نے دھیان سے برش مارنا ہے ٹھیک ہے لگانا ہے یعنی تو لگانے کے بعد پھر آپ نے ان کا جو ہے نا فیس آپ نے دھو دینا ہے اچھے طریقے سے یعنی مرنے کے ساف سوپ کرتے ہیں ٹھیک ہے پانی سے تو دھونے کے بعد پھر ایسی باندھ کے رکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے کہ فیس سے پانی ڈالیں گے تو وہ اگریسی ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ میں ویڈیو بناتے ہوئے نہیں بول گا یہ تو آپ کو پتہ لگی گیا ہوگا پہلے میں نے ویڈیو بنا لی تھی پھر میں نے سوچا کہ بعد میں فصلی سے پھر میں ویڈیو میں یعنی کہ اپنی یہ وائس ریکارڈ کر کے تو آپ کو پھر میں اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو میں ہی نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا پہ تکہ کر کیا ہے کیسے کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو انہیں ہلانے کے بعد اس کو پھر آپ کو ہی صاف ٹاول لے رہے ٹاول کی مدد سے آپ ان کے سب سے پہلے کان صاف کریں اگر ٹاول کے آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کے کان صاف کیے ہیں اسی کے نشان ہے ٹھیک ہے ٹاول پر ٹھیک ہے اور کان صاف کرنے کے بعد ان کا فیس صاف کریں آنکھیں صاف کریں باڈی صاف کریں پاؤں صاف کریں اور یعنی کہ مکمل پانی خوشک کرنے خوشک کرنے کے بعد پھر آپ اس کو ہیئر ڈرائی اگر ہے آپ کے پاس تو وہ لگا دیں نہیں ہے تو ٹاول اچھے طریقے سے ان کی باڈی کر لگا دیں ٹھیک ہے اور مکمل خوشک کر دیں اور جب خوشک ہو جائے پھر آپ اچھے طریقے سے بھش لگائیں کنگا لگائیں تو ماشاءاللہ کیا آپ کی صاف ستری ہو جائے گی ٹھیک یہ دیکھ لیں اب علاقہ اس کے بال ابھی بہت زیادہ اترتے ہیں کیونکہ ان دنوں میں گرمی بہت ہے گرمی میں کیٹ کے بال بہت زیادہ اترتے ہیں تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ٹرمی کروالیتے ہیں ٹھیک ہے اپنا بہت سا خیال رکھیں لابیس